السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں اپنے بدن پر زخم دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں اپنے بدن پر زخم دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے چند تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس لئے آپ پوری ویڈیو ملازہ فرمائیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتائیں گے پہلا خوابیں بدن پر زخم ہیں لیکن خون کا نشان بھی نہیں ہیں کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے بدن پر زخم تو ہے لیکن خون کا نشان بھی نہیں خون نہیں نظر آ رہا کہیں بھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس نے اس کے زخم لگایا ہے اس کے اوپر فتح پائے گا اور یہ خواب دیکھنے والا اس پر غالب آ جائے گا اور جس نے اس کو یہ زخم دیا ہے وہ مغلوب ہوگا اور شکست کھائے گا دوسرا خواب ہے زخم سے خون بہتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے زخم سے بدن پر لگے ہوئے زخم سے خون کو بہتے ہوئے بدن کو آلودہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا یا ناجائز کاروبار کرے گا یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے جب بھی کبھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جو اچھا نہ ہوں جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں تو اس کے شر سے بچنے کیلئے صدق ایک احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ کہ وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کی حقیقی زندگی پر اس برے خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے تیسرا خواب ہے زخم سے خون نکلا لیکن بدن پر نہیں لگا ہے بدن آلودہ نہیں ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ زخم لگانے والا اس پر کوئی تحمت یا الزام لگائے گا جس نے اس کے جسم اور بدن پر یہ زخم لگایا جس سے خون نکلا ہے لیکن بدن پر نہیں لگ رہا ہے تو وہ زخم لگانے والا اس کے اوپر کوئی تحمت اور الزام لگائے گا اس کو متہم کرے گا اور اس کی چھوی کو الزام لگا کر کہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ یہ تو تین تعبیریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ خواب میں اپنے بدن پر زخم دیکھنے کی تین وجہ بھی بیان فرمائی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں تین تعبیریں بیان فرمائی ہیں یعنی بدن پر زخم دیکھنے کی ان تینوں تعبیر میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوگی یہ مطلب ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ کے کہنے کا پہلی وجہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اپنے دشمن سے مغلوب نہیں ہوگا بلکہ غالب ہوگا جیتے گا اور دوسری وجہ خواب دیکھنے والا خیر اور منفات حاصل کرے گا دینی اور دنیاوی فوائد اس کو حاصل ہوں گے اور تیسری وجہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہو سکتا ہے خواب میں بدن پر زخم دیکھنے کی یہ تین وجہ یہ تین تعبیریں ہیں انہی میں سے کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ نے سمجھایا ہے لیکن اگر آپ نے اس ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے تو ان وجہات میں سے کوئی وجہ اور کوئی تعبیر اپنے خواب کی آپ خود فیصلہ نہ کریں اس کا بلکہ کسی تعبیر جاننے والے سے اپنے خواب کی صحیح تعبیر جان لیں اس لئے کہ بہت سی مرتبہ خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے اور خواب دیکھنے کے ٹائم بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننے چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر ہی دیکھ رہے ہوں گے اس کے سرچ بار میں جائیں اور آپ لکھیں کہ مفتصاب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اور آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیں اس میں پورا پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا ہے چند باتیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر خواب کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی اس لئے آپ وہ ساری باتیں بتا دیں چند سوالوں کے جواب دیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ آپ کے خواب کی تسلی بخش تعبیر بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ